اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل منافق کی اپکمنگ اپسوڈ کی ویڈیو کے ساتھ ہم حاضر ہیں دوستو ڈراما سیریل کے اپکمنگ اپسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ارمان آتا ہے اجالہ کے پاس اور اجالہ سے کہتا ہے کہ تم اپنی والدہ کے گھر چلی جاؤ میں تو میں خلا کے کاغذات بجوا دوں گا یہ بات سن کر اجالہ پر وحشت تاری ہو جاتی ہیں اور وہ ڈرنے لگ جاتی کہ کیوں ارمان مجھے طلاق دے رہے ہیں تو دوسری جانب آپ دیکھیں گے اجالہ گڑ گڑاتی ہیں ماما کے سامنے اور کہتی ہیں کہ پلیز مجھے نہا سے نہ نکالیں میرا کوئی در نہیں ہے میں یہی پر رہنا چاہتی ہوں میں نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن یہاں پر ارمان کی والدہ اس کی کوئی بات نہیں سنتی اور اس کو دکھا دے کر پیچھے چھلی جاتی ہیں دوستو یہاں پر صوبیہ بھی کڑی ہوتی ہیں جو اجالہ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہیں اور اس کو گھر سے نکالتی ہیں اور کہتی ہیں ملازمہ سے کہ اس کا بیک لے کر آو یہ اب اس گھر میں نہیں رہیں گی دوستو وہاں گھر سے نکالتے ہیں وقت اجالہ گڑ گڑاتی ہیں صوبیہ سے کہ میرا یہاں پر کوئی ہے ارمان میرا ہے ہی میرا شہر ہے اس نے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کے قسم کائی تھی کہ وہ رشتہ نبائے گا بگر وہ تو رشتہ نبا ہی نہیں رہا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ارمان اور صوبیہ آئے ہوتے ہیں وہ بھی حمزہ کی پاس اور حمزہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آئی اپنے دوست کی بیوی کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے تمہیں توڑا انتظار کر لینا چاہیے تھا جب میں اپنا نکاح توڑ دیتا تو تم کر لیتے جو کرنا تھا تمہیں لیکن یہاں پر حمزہ کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ ارمان پر چیخنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے گھٹیاں الزامات اپنے ساتھ رکھو میں نے صرف اظہار محبت کی تھی اور ایسا کچھ نہیں تھا ہمارے درمیان لیکن یہاں پر ارمان جو صوبیہ کی باتوں میں آیا ہوتا ہے وہ حمزہ کو ہی غلط سمجھتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روٹ پر گڑی اجالہ حمزہ آتا ہے اس کے پاس اور کہتا ہے کہ میں تمہارا سائد دار بنوں گا میں تمہارا سائبان بنوں گا میں ہوں تمہارے ساتھ کڑا ہوں لیکن یہاں پر اجالہ کہتی ہے کہ قسمیں قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر تو ارمان نے بھی کہای تھی مگر اس نے تو میرا ساتھ نہیں دے تو تم میرا کیا ساتھ دوگے تمہارے ساتھ تو میرا کوئی ایسا رشتہ بھی نہیں بندہ ہوا تم میرا ساتھ کیوں دے سکتے ہو